مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 20 جمعہ دل اول 143 حجری متابق 24 دسمبر 2021 عیسوی باعنوان والدین کے ساتھ حسن سلوک خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن خزیفی ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں پر فضل کرتے ہوئے حقوق و واجبات کی تفصیلات سے انہیں آگاہ فرمایا اور ان کے لئے نیک اعمال پسندیدہ قرار دیتے ہوئے گناہوں کو ناپسند قرار دیا اور نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی دعائیں قبول کرتا ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ کی معجزوں کے ذریعے تعیید کی گئی یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد اور جہاد اور دلائل کے ذریعے دین کو غالب کرنے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما حمد و صلی اللہ کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اللہ کے فرض کردہ احکامات کو ضائع مت کرو اور اس کی حدود سے تجاوز مت کرو بے شک متقی با مراد اور خواہش پرست نامراد ہوں گے اللہ کے بندوں جان لو کہ بندوں کے اعمال کا نفع و نقصان انہی کو ہوگا چنہانچے اطاعت گزاری اللہ کا کچھ سوار نہیں سکتی اور نافرمانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ارشاد باری تعالی ہے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اپنے لے کرے گا اور جو گناہ کرے گا اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اسی طرف اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص بھی گناہ کرے گا اسے اسی کے مثل سزا دی جائے گی اور جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے گا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے انہیں وہاں پر بے حساب رزق سے نوازا جائے گا اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم میرا کچھ بگاڑنے کے حد تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لئے محفوظ کرتا ہوں پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا چنانچہ جو شخص اچھائی پائے تو وہ اللہ کے حمد خانی کرے اور بصورت دگر اپنے آپ ہی کو ملامت کرے مسلم نے اسے ابو ذر رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے واجب حقوق کی ادائیگی کا فائدہ آخر کار بندے کو ہی ہوگا جسے انسان دنیا و آخرت میں ثواب کی صورت میں وصول کرے گا جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں نیکیاں کمائے تو اس کی جد و جہد کا انکار نہیں ہوگا اور بے شک ہم اس کے عامال لکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے یقینا ہم اچھے عمل کرنے والوں کا عجل ضائع نہیں کریں گے اسی طرح واجب حقوق میں کلی یا جزوی کمی کرنے کی سزا شرع حقوق ضائع کرنے والے انسان پر ہی ہوگی کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے حقوق ضائع کر کے دنیا اور آخرت میں اپنا ہی نقصان کیا ہے چنانچہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بے نیاز ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اگر تم کفر کروگے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم اس کا شکر کرو تو یہ اس کے ہاں پسندید عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل ستائش ہے نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم ہی ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے چنانچہ کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں اور جو بخیلی کرے گا وہ اپنے آپ سے بخیلی کر رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص گناہ کمائے بے شک وہ اپنی جان اپنے اپنی جان پر ہی گناہ کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے اور عقید توحید اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے عظیم ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا وہ کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم جنتیوں سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہر رجوع کرنے والے اور حقوق الہی کے حفاظت کرنے والے کے لئے ہے اور جس شخص نے اللہ کی حقوق کو ضائع کرتے ہوئے شرک کیا غیر اللہ کو واسطہ بنا کر ان کی عبادت کی ان سے فریاد رسی کی مشکل کشکشائی اور حاجت روائی کا مطالبہ کیا اور انہی پر توقع رکھا تو وہ ناکام و نامراد ہونے کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی مرتقب ہوا اس کی تمام جد و جہد غارت ہو گئی اللہ تعالی اس سے کوئی نفل یا فرد عبادت قبول نہیں کرے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم رسید ہو جاؤ اللہ یہ کہ وہ شرک سے توبہ کر لے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جہنمی آدمی کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین کی ساری دولت آ جائے تو کیا آگ سے بچنے کے لئے اسے فدیہ میں دے دوگے تو وہ کہے گا ہاں پھر اسے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں اس سے بھی آسان چیز کا حکم دیا تھا اور جب تم آدم کے پیٹھ میں تھے تو تم سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت تہرانا لیکن پھر بھی تم شرک سے بلکل باز نہ آئے اسے بخاری اور مسلم نے عنص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مکلف بندہ مخلوق کے واجب حقوق ضائع کر کے اپنے آپ کو ہی دنیا و آخرت میں ثواب سے محروم کرتا ہے اور عذاب کا مستحق بنتا ہے اور اگر حقوق العباد کی آدائیگی میں کمی ہوئی تو اسی کے مطابق ثواب میں بھی کمی ہوگی روکھی سوکھی اور تنگی وہ ترشی جیسی بھی حالت ہو انسان کی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے اور واجبی حقوق نہ ملنے سے کسی کی زندگی روک نہیں جاتی لیکن اللہ کے یہاں تمام حقدار اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے جمع ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی مظلوم کو ظالم اور غاسب سے حق لے کر دے دے گا چنانچہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم مستحق افراد کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لے لیا جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ اچھا برطاو کرو اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھائپے کے عمر کو پہنچ جائے تو انہیں افتک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تو عدب سے کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے شفقت اور محبت سے پالا تھا نیز فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تعاقید حکم دیا اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور دو سال دودھ تھوڑانے میں لگے اسی لئے یہ حکم دیا گیا کہ میرا شکرہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے اللہ تعالی نے والدین کے حق کو اتنا بڑا مقام اس لئے دیا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں انہی کے ذریعے وجود بخشا اور پیدا کیا ماں نے دوران حمل بہت بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی اور دوران زج کی زندگی انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اپنے پیٹ میں اسے رکھا اور مشقت اٹھا کر اسے جنم دیا اسی طرح ماں کا دودھ پلانا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جبکہ والد اولاد کی تربیت اور رزقی طلاس میں تگود ہو کرتا ہے والدین مل کر بیماری کا علاج کرتے ہیں بچوں کی نیند کی خاطر خود جاگتے ہیں بچوں کے آرام کے لئے اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہیں ان کی خوشحالی کے لئے خود تنگی برداشت کرتے ہیں بچوں کے بول و براز کو برداشت کرتے ہیں تاکہ اولاد سکھ میں رہے وہ اسے سکھاتے ہیں سکھاتے بھی ہیں تاکہ بچہ مکمل اور محذب انسان بنے ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان سے بھی آگے بڑھے اس لئے اے بچوں والدین کے بارے میں کسرت سے وسیعت کے متعلق تعجب مت کرو اور نہ ہی ان کی نافرمانی پر کسرت وعید پر حیرانگی کا اظہار کرو اولاد جتنی مرضی جد و جہد کر لے اپنے والد کے ساتھ نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتی صرف ایک صورت ہے جسے ابو حرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کسی صورت میں بھی اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ والد کسی کا غلام ہو تو اسے خرید کر آزاد کر دے اسے مسلم ابو دعوت اور ترمیزی نے روایت کیا ہے والدین جنت کا دروازہ ہیں چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں داخل ہوگا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا اسے مسلم نے روایت کیا اے مسلمان بھائی اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہے چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے یہ حدیث صحیح ہے اسے ترمزین روایت کیا ہے اور حاکم نے مستدرک میں اسے صحیح کہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ گناہ کے علاوہ ہر کام میں ان کی فرمابرداری کریں ان کی وسیعت اور حکم کی تعمیل کریں ان کے ساتھ نرم برطاو رکھیں انہیں خوش رکھیں ان پر خرچہ کرتے ہوئے فراخدلی سے کام لیں شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آئیں ان کے دکھ کو اپنا دکھ جانے ان کے ساتھ معنوس ہو کر رہیں ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے رشتداروں کے ساتھ تعلقات بنائیں اور ان سے ہر قسم کی تکلیف کو دور رکھیں جن چیزوں سے وہ روک دیں ان سے رک جائیں ان کی لمبی زندگی کی چاہت رکھیں ان کی زندگی میں اور ان کے چلے جانے کے بعد کسرت سے ان کے لئے استغفار کریں اسی طرح ان کی طرف سے ان کی موت کے بعد کسرت کے ساتھ صدقہ عمرہ اور حج کریں جبکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی تمام چیزوں سے کنارہ کشی کا نام ہے معاشرے میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے وقت بارشیں ہوں گی اولاد نافرمان ہوں گی برے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور اچھے لوگ کم ہوتے جائیں گے والدین کے ساتھ سب سے بڑی بدسلوکی یہ ہے کہ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اولاد کی خدمت سے نکال کر اولڈ ایج ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے اللہ کی پناہ اس کام کا اسلامی یا انسانی اخلاقیات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اسی طرح والدین پر روب جھڑنا ان پر ہاتھ اٹھانا انہیں زود و کوب کرنا ان سے گالی گلوچ کرنا اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کرنا بھی بہت بڑی بدسلوکی ہے چنانچہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے سنگھی جا سکتی ہے لیکن والدین سے بدسلوکی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اسے تبرانین روایت کیا ہے فرمان باری تعالی ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ والدین سے اچھا سلوک کرو نیز قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں رشتہ دار ہمسائے اجنبی ہمسائے اپنے ہم نشین اور مسافر ان سب سے اچھا سلوک کرو نیز ان غلاموں سے بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں اللہ تعالی یقینا مغرور اور خود پسند بننے والے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور آپ سب کو اس کے آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین کی سیرت اٹھوسا حکام پر چلنے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی قوی اور مضبوط ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور صادق و امین رسول ہیں یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سے ایسے درو جیسے درنے کا حق ہے اور اسلام کے مضبوط پڑے کو تھام لو اللہ کے بندو والدین کے حقوق ادا کرنے میں جہاں عظیم عجر و ثواب اور برکت ہے وہی وہی پر یہ ایسے لوگوں کی بلند صفات میں بھی شامل ہے جن کا باطن پاک ہو مقام و مرتبہ بلند ہو اور پاکز اخلاق کے مالک ہوں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے اور کسی کی نیکی کو یاد رکھنا اور نیکی کا صلح نیکی سے دینا یہ ان کا حق ہے حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے ہی دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیکی کا منکر وہی شخص ہوتا ہے جو انتہائی بد اخلاق اور بے مروت ہے اور اس کے باطن میں بھی خباتت بھری ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ احسانات کو مت بھولو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقین انہوں نے اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میں اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا اور یہ حیال اسلام کے بارے میں فرمایا وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے اور ایک تباہ و برباد ہونے والے بدبخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہو تم پر تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کرنے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے نسلیں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ کی دعائی دے کر اسے کہتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناسو ہماری بات مان جا کیوں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا کہ تو صرف پہلے لوگوں قصے اور قہانیاں ہیں اور ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول لوگوں میں کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حفتہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری معافیر تمہاری معافیر تمہارا باپ اس کے بعد جو بھی قریب ترین رشتدار ہو بخاری و مسلم اللہ کے بندو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس لئے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید و سلم تسلیماً کثیرا اے اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہدایت آفتہ خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اے اللہ تو تاب اکرام اور قیامت تک ان کے نخش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا اور صدقے سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے رحم و رحمین اے عظیم فضل والے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ تو کفر اور قافرین کو ظلیل و رسوہ کر دے اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ تو اپنے دین کتاب اور سنت نبوی کا بول بالا فرما اے اللہ اے رب العالمین اے اللہ تو ہم پر اے اللہ تو ہم پر ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے نبی محمد کے سنت پر کار بند رہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے ان سے میں سے بنا جو تیرے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر کار بند رہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہدایت تحت لوگوں میں سے بنا اے اللہ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے دلوں کے دلوں کو دلوں کو ایمان سے روشن کر دیں اور ہمیں کفر کو اور ہمارے دلوں کو کفر سے پاک کر دیں اے اللہ تمام مسلم مردوں اور عورتوں کو اے اللہ تمام مسلم مردوں اور عورتوں کے دلوں میں ایمان کو پسندیدہ کر دیں اور ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیں اور کفر فسوق اور نافرمانی کو اے اللہ تو ان کے دلوں سے اخواروانی کو ان کے دلوں سے دور کر دیں اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو تو ابلیس اور اس کے شیطان اور اس کے دوستوں سے محفوظ فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادم ہے تو قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کے ذریعے سے محفوظ فرما اے اللہ اے اللہ ہم تم سے جنت اور اسے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تم سے جہنم اور اسے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما اے رب العالمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کے ہر جگہ حفاظت فرما اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے حفاظت فرما اے رب العالمین اے اللہ ایز الجلال والاکرام ہم تو سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے نفس کے برائے سے اور برے عامال سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق ادا فرما اور اپنی نافرمانی سے دور فرما اے رب العالمین اے اللہ تو ہمارے دین کی حفاظت فرما جو کہ تمام مسائل کے امور ہے اور ہمارے آخرت کے اصلاح فرما جس کے طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور ہمارے دنیا کے حفاظ فرما اے اللہ تو ہمیں ہمارے اور تمام مسلمان مرحومین پر رحم فرما اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو چڑھانا فرما اور اپنی طرف سے تو ہم پر رحم نازل فرما رحم فرما یقیناً تو ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا اے رحم الرحمین اے اللہ ہم تو سے سوال کرتے ہیں کہ تو تمام چیزوں میں ہمارے انجام کو درست کر دے اور دنیا اور آخرت کی رسوائے سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھنے دیکھنے اور اس کے تباہ کی اور باطل کو باطل دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے رحم الرحمین اے اللہ تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اے زلجلال والاکرام اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیرے مخلوق ہیں تیرے رحمت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے اے رحم الرحمین اے اللہ تو ہمارے معاخضہ نہ فرما اے اللہ تو ہمارے معاصی اور نافرمانی کوئی سے تو ہمارے معاخضہ نہ فرما اے اللہ ہمارے نافرمانی کوئی سے مسلمانوں کو مصیبت میں نہ ڈال اے اللہ تو ہمارے مغفرت فرما اور تمام مسلم مردوں اور مسلم عورتوں اور مومن مردوں اور عورت کی مغفرت فرما اے اللہ تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہمارے لشکروں کی محفوظ فرما اے اللہ تو ہمارے ملک کو کسی بھی منفی سرب گرمی سے محفوظ فرما اے اللہ تو مملکت سعودی عرب کو ظالموں کے ظلم سے اور ساجشیوں کے ساجش سے اور خیانت کرنے والوں کے خیانت سے محفوظ فرما اے رب العالمین یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو خادم حریمان شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں تیری مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ان کی تمام ترقاوشیں تیری رضا کے مختص فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کی مدد فرما اور انہیں عمل صالح کی توفیق اور سیدھے رائے کی اور درست رائے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو اللہ کے بندو یقینا اللہ تعالی اللہ تعالی بھلائی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں برے کاموں سے روکتا ہے یقینا وہ تمہیں عظمت والے جلیل و جلیل و قدر پروردگار کو خوب یاد کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ اناد کرے گا اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ کی یاد بہت بڑی ہے اللہ تعالی تمہارے کاموں سے باخبر ہے